بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائیم منسٹر آف پاکستان مسٹر عمران خان چودہ اگست پر پوری قوم کو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حملہ ہونے جا رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں خفیہ انٹیلیجنس معلومات ہمیں موصول ہو چکی ہیں حقیقت ٹی وی پانچ مہینے سے آپ کو کہتا رہا حملہ ہوگا ہر صورت ہوگا یہاں تک آپ کو بتایا کہ ایک ٹاپ غیر سیاسی شخصیت جن سے آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ان کے کپڑے نلابی میں بیچے دیں جو کڑوڑوں میں بکے ان کا خیال ہے ان کے پاس اطلاع تھیں کہ ایک سو دس فیصد چانسز ہیں کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے اب صورتحال بلکل یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ کس طرح کا حملہ ہونے جا رہا ہے اور صورتحال کیا پیش آئے گی یہ بڑی کروشل چیزیں ہیں انڈیا کے پاس اس وقت ٹیبل کے اوپر آٹھ چیزیں ہیں آٹھ حملوں کی تیاریاں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آٹھ انہوں نے کرنا ہے ان کے پاس آٹھ سے دس پلانز ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے دیکھیں الٹی میٹ گول ان کے پاس کیا ہے انہوں نے کرفیو ہٹانا ہے اور کرفیو ہٹانے کے بعد وہاں پر جو اٹھنا ہے توفان انٹرنیٹ انہوں نے بحال کرنا ہے ساری زنگی تو وہاں پر انٹرنیٹ نہیں بند کر سکتے خوراک آپ چھوڑ نہیں سکتے وہاں پر کیا آپ نے ڈریکلی مارنا ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر ان کے پاس جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرفیو ہٹا کر وہاں پر جو توفان آگ اٹھنی ہے جو انہوں نے تیس ہزار وہاں پر آر ایس ایس کے دہشت گرد بیجے ہیں فوجیوں کی وردی کے اندر وہاں پر ان سے اٹیک کروانا جو بھی وہاں تماشا ہو رہا ہے اس کو وہ کس طرح کاؤنٹر کریں گے انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ پاکستان سے محدود پیمانے کی جنگ کریں اور اس کے لیے ان کے پاس آزاد کشمیر پر حملے کا ایک مکمل پلان ہے اب ایک چیز آپ حیران ہوگے کہ ابھی تو ہم نے ان کی ٹھکائی کیا فروری میں اور یاد رکھئے گا ڈیڑھ سو لوگ ان کے جہنم واصل کیے ہیں اس رات کو وہ میڈیا پر نہیں آیا میڈیا پر تو جنرل آسی قفور نے فٹیجز بھی نہیں ریلیز کی یاد رکھی اسرائیل کبھی بھی نہیں بھولتا اگر اس کا کوئی ایک شخص بھی دنیا میں کئی موجود ہو آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر امریکی فوج جو ہے اس کے بیس کے اندر انہوں نے مساد کے ایجنٹ بھیجے اسرائیلی پکے لوگ بھیجے کئی افغان طالبان نے ان کے بندے پکڑے بعد میں پتا چلا وہ تو پکی اسرائیلی یہودی ہیں ایک تو یہودی وہ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جو امریکہ میں یا دنیا میں یہ یہودی زائنس مکمل طور پر ادھر ہے اب صورتحال کو زیادہ سمجھ لیجیے کہ معاملہ کس طرف جا رہا اور یہ آگے کیا ہوگا انہوں نے جو پلان کیا ہے انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ چاہے ان کے دس جہاز مرے کیونکہ پروپاگنڈا اتنا زیادہ ان کا تیز ہے انہوں نے ازاد کشمیر پر حملہ کرنا ہے اور اس کے پاس ان کے پاس سیالکوٹ کی جانب پھر ناروال کی جانب ہر جگہ پر آپشن موجود ہے اس ساری صورتحال میں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں انہوں نے جب کشمیر میں آگ لگانی ہے تو یہاں پر دنیا کو انگیج کرنا ہے ان کے دس بھی مر جائے نا یہ چاہتے ہیں اگر ایک بھی ہم مار دیں تو ہم اتنا پروپاگنڈا کریں گے کہ دنیا کو لگے گا کہ ہم نے دس نہیں ساری ان کے مارے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر جو توفان وہاں پر اٹھے گا جو تحریکیں وہاں پر اٹھنی ہیں ان کو دبانے کے لیے پاکستان سے لڑنا ان کے لیے بہت مفاد میں آتا ہے اب یاد رکھئے گا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ سولہ اپریل سے لے کر اور بیس اپریل تک حملہ ہوگا اور اس کے بعد وہ چونکہ پرچا اٹھ کر دیا تو حملہ نہیں ہوا یہ لازمی ہوگا یہ چھ مہینے بعد ہو یہ ایک سال بعد ہو یہ ہونا ہے یہ پتھر پر لکیر ہے وہ کیوں ہونا ہے کیونکہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے انہوں نے یہاں پر پاکستان کو انگیج کرنا ہے اور پیچھے پورا ان پر پریشر ہے انڈیا پر کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری مکمل طور پر اپنی کر لیں اور کشمیر میں جو 370 کے بعد ایک توفان اٹھنے والا ہے اس کو انہوں نے روکنا ہے لڑائی انہوں نے کرنی ہے اب اس کے بعد جو اگلا پلان ہے وہ انڈیا کے اندر ایک جالی حملہ ہے وہ ہر صورت ہوگا ڈیریکلی پاکستان پر اٹیک ہو اس کا جواز کس طرح وہ بنائیں گے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس بیس رپورٹ حقیقتی بھی نے آپ سے شیئر کی ان کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ سات لوگ گھس چکے ہیں اور یہ گھسنے والے کب ہیں یہ انہوں نے جالی حملے کے لیے لگائے ہیں اب جالی حملہ ہوگا ذمہ داری دائی سے قبول کریں گے اور کنیکشن پاکستان کے ساتھ لگائیں گے حملے کے لیے آئیں گے اور پاکستان کی فوج مکمل تیار ہے اس ساری صورتحال میں کشمیر کے اندر کرفی اٹھا دیں گے کرفی اٹھا دیں گے تیس ہزار جو فوجیوں کے لباس میں رسس کے گنڈے انہوں نے بھیجے ہیں وہاں سے یہ عزت لٹوانی حملے پتہ نہیں کیا کچھ خونی پلان رکھتے ہیں کشمیر میں یعنی جو ہو سکے گا یہ کریں گے اور ان کی پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر والی سائٹ کے اوپر جتنے بھی ان کے کشمیری ہیں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ان کو بیج کر برما والی صورتحال پیدا کریں ان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ نیوی پر حملہ کر سکتے ہیں آپ دوست بھیج سکتے ہیں یہ راجستان والی سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے واگا بورڈر سے لے کر نارووال سیال کوٹ پاکستان کے اندر کوئی حملہ کوئی سیاسی شخص کو مارنا انڈیا کے اندر کسی بولی ورڈ سیابرٹی سے لے کر کسی سیاسی شخص کو مارنا کسی کو بھی مارنا کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا ان سے کوئی بھائید نہیں یہ بہت بڑا جالی حملہ کروا کر کوئی بڑے شخص کی قربانی دے کر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے بلی چڑھا دی ہے اور یہ بلی سویکار کی جائے گی اگلے جنم کے لیے کچھ بھی کام کیا جا سکتا ہے سو آپ تیار ہیں جو پرائی منسٹر نے کہا جو جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں بیسیکلی جنگ کی تیاریاں سر پر کھڑی ہیں اور کسی بھی وقت ابھی حملہ ہو سکتا ہے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چھ مہینے بعد کسی بھی وقت حملہ ضرور ہوگا تیاری گھر کے رکھیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں